حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کربلا سے لے کر کے مدینہ تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باوجود کے یہ مظلوم ہیں باوجود کے ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ اللہ نے مختار سکفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا مالکشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی اللہ نے مالکشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قتل کر دیئے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑ لیئے گئے ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سر پٹ گھوڑا دڑا رہا ہے ادھر پیاس کی شدت ہے زبان کانٹا ہو گئی حل خوشک ہو گیا سہرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رکھ کر کے پانی کے دو گھونٹ لیلوں اور پھر آگے بھڑے جاؤں گا گھوڑے سے اترا خیمے کا پردہ سرکایا دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے سہراوں میں خیمہ گاڑ لیتے ہیں مہینہ مہینہ گزارتے ہیں یہ کسی ایسی جگہ پہ ایک خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا لیکن مرتا تھا کیا کرتا اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجئے امام نے نظر اٹھا کے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا اس نے پانی پیا پیاس زیادہ تھی کہا حضرت اور دیجئے آپ نے پھر دیا اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو میرے موہ پہ تھپڑ مارتے مجھے پانی نہ دیتے میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے عشقوں کے اور آپ نے فرمایا بد بخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر جاڑ کے رکھ دیا چھے ماہ کے اسکر کو بھی پانی نہ دیا تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے تین پیالے لبا لب بھڑ کے کیوں دیئے ہیں کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں کارو کام اپنا اپنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغن کر سکتے ہیں